السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں The informative TV دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کی چھنٹ سب سے زیادہ خوبصورت مسجدوں کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں نمبر ٹین پر ہے حسن ٹو موس یہ مسجد مورکو کے شہر کاسا بلانکا میں واقع ہے یہ مسجد مورکو کے بادشاہ کینگ حسن کے نام پر تعمیر کی گئی یہ مسجد 1989 سے 1993 کے عرصے میں کنگ حسن کے دور حکومت میں تعمیر کی گئی جبکہ اس مسجد کی تعمیر میں تقریباً 600 سے 700 ملین ڈالر کی لاغت آئی اس مسجد کا آرکیٹیکچر موروش آرکیٹیکچر کے نام سے جانے جاتا ہے یہ مسجد دنیا کی چند خوبصورت ترین مسجدوں میں ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی آٹھویں بڑی مسجد اور افریقہ کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے نمبر نائن پر ہے بادشاہی مسجد یہ مسجد پاکستان کی دوسرے سب سے بڑے شہر لاہور میں واقع ہے یہ مسجد 1671 سے 1673 کے عرصے میں تعمیر کی گئی جبکہ یہ مسجد مغل ایمپرر اور اینجیب جانگیر کے حکم پر تعمیر کی گئی تھی بادشاہی مسجد میں ٹوٹل آٹھ مینار ہے چار بڑے مینار جبکہ چار چھوٹے بادشاہی مسجد میں تین گمبت بھی موجود ہیں ایک سب سے بڑا گمبت اور دو اس کے دائیں بائیں چھوٹے گمبت اگر بات کی جائے آرکیٹیکچر کی تو اس مسجد کا آرکیٹیکچر مغل اسلامک آرکیٹیکچر ہے اور اس مسجد کا انٹیریئر آرکیٹیکچر اپنی مثال آپ رکھتا ہے بادشاہی مسجد میں تقریباً دس لاکھ لوگ ایک وقت میں نماز عدا کر سکتے ہیں ناظرین نمبر ایٹ پر جو مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے ناصر ملک یہ مسجد ایران کے شہر شیزر میں واقع ہے یہ مسجد ایٹین سیونٹی سک سے ایٹین ایٹی ایٹ کے عرصے میں تعمیر کی گئی ناظرین اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد کی دروازوں اور کھڑکیوں میں نایاب پریشین کلاس کا استعمال کیا گیا ہے جن سے گزرنے والی روشنی پنک کلر کا عقص دیتی ہے جبکہ اس مسجد میں استعمال کیے جانے والے ماربل کا کلر بھی پنک ہے یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو پنک ماسک بھی کہا جاتا ہے اس مسجد کی تعمیر میں تقریباً دو لاکھ ریال کی لاغت آئی جبکہ اس مسجد کا آرکیٹیکچر کلاسیکل پریشین آرکیٹیکچر ہے مسجد آپ اس مسجد کی خوبصورتی کو اس فیڈیو میں ملائزہ کر سکتے ہیں نمبر سیون پر ہے چامہ مسجد انڈیا یہ مسجد انڈیا کے ایک شہر اولڈ دہلی میں واقع ہے یہ مسجد سکسٹین ففٹی سے سکسٹین ففٹی سکس کے عرصے میں تعمیر کی گئی جامع مسجد مغل ایمپرر شاہ جہاں کے حکم پر تعمیر کی گئی تھی جامع مسجد اسلامی تحزیبر ثقافت اور مغل تحزیبر ثقافت کا انتہائی خوبصورت مکسٹر ہے اس مسجد کی تعمیر میں تقریباً ون میلین انڈین روپیز کی کوسٹ آئی تھی جامع مسجد خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انڈیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد بھی ہے جبکہ اس مسجد میں تقریباً پچی ایسی ہزار ایٹس مین ایٹی فائف تھاؤزنڈ لوگ ایک وقت میں نماز عطا کر سکتے ہیں ناظرین نمبر سکس پر جو مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے کل شریف یہ مسجد رشیہ کے شہر کازان میں واقع ہے یہ مسجد رشیہ کے ایک اسکولر کل شریف کے نام پہ تعمیر کی گئی جو وہاں پر فلائے خدمات سے انجام دے دی ففٹین ففٹی ٹو میں کل شریف کازان کا دفع کرتے ہوئے اپنے متعدد پیروکار کے ساتھ شہید ہو گئی یہ مسجد سولوی ستی میں تعمیر کی گئی جبکہ اس مسجد کی تعمیر میں کئی اسلام مالک نے فنڈ بھی دیا اس مسجد کا انٹیریئر رشیان کلچر اور اسلامی ثقافت کو انتہائی فکر فور جسے ہمایا گیا اس مسجد کو دنیا کی پردرین مسجدوں میں ہونے کے ساتھ ساتھ رشیہ کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا احزاز بھی حاصل ہے ناظرین نمبر فائف پر ہے مسجد الاقصہ یہ مسجد مسلمانوں کے لئے انتہائی اہمیت رکھتی ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات اسی مسجد سے اپنا سفر شروع کیا تھا یہ مسجد مسلمانوں کے لئے انتہائی سب سے اہم ترین چکائے اس مسجد پر غیر مسلم ہونا غیر قومی طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد ہی یہ مسجد مسلمانوں کو واپس مل جائے آمین مسجد الاقصہ یرشلم کے ایک اولڈ سٹی میں واقع ہے مسجد الاقصہ کا آرکیٹیکچر کلاسک اسلامی آرکیٹیکچر یعنی یہ قدیم اسلامی آرکیٹیکچر کہلاتا ہے جبکہ اس مسجد میں تقریباً پانچ ہزار سے زیادہ لوگ ایک وقت میں نماز عطا کر سکتا ہے مسجد الاقصہ دس ہزار پینتیس سنے ہجری میں تعمیر کی گئی نمبر فور پر ہے دبلو موسک یہ مسجد دنیا میں دبلو موسک کے نام سے جانیاتی ہے جبکہ اس مسجد کا اصل نام سلطان احمد موسک ہے یہ مسجد ترکی کے شہر اور درخلافہ استمبول میں واقع ہے مسجد سولہ سو نو سے سولہ سے سولہ کے عرصے میں سلطان احمد کے دورے حکومت میں تعمیر کی اس مسجد کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ اس مسجد کے اوپری حصے میں تقریباً بیس ہزار سے زیادہ ہینڈ پینٹیڈ ونڈوز موجود ہیں موسیقی یہ مسجد اسلامی ثقافت اور ترکی ثقافت کی انتہائی خوبصورتی سے عقاسی کرتی ہے نمبر ثری پر ہے شیخ سید گرینڈ موسک یہ مسجد دبائی کے شیخ شیخ سید کے نام پر تعمیر کی گئی تھی جبکہ اس مسجد کی تعمیر میں تقریباً پانچ سو پینٹالیس فائف ہنڈرین فورٹی فائف میلین ڈالر کی لاغت آئی ہے یہ مسجد دبائی کے شہر ابودابی میں واقع ہے جبکہ اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد کو انتہائی خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا ہے جبکہ اس مسجد میں تقریباً ایٹی ٹو مختلف سائز کے گمبت موجود ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد اتنی خوبصورتی کی حامل ہے ایسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مسجد میں دنیا کے نایاب قسم کے ماربلز استعمال ہوئے ہیں اس مسجد میں تقریباً فورٹی فنگ تھاؤزنڈ سے زیادہ لوگ ایک وقت میں نماز عدا کر سکتے ہیں ناظرین نمبر ٹو پر جو مسجد ہے تو مسجد ایسی مسجد ہے جہاں پر ہر مسلمان جانا پسند کرے گا اس مسجد کا نام ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو آپ مسجد نبوی یہ بارے میں بہت کچھ جانتے ہی ہوں گے لیکن ابھی ہم آپ کو کچھ ڈیفرنٹ بتانے کی گوشت کریں گے ناظرین مسجد نبوی سعودی اورپ کے صوبے حجاز کے ایک شہر مدینہ میں واقع ہے یہ مسجد ان چند مسجدوں میں سے ایک ہے جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا مسجد نبوی ابتداء اسلام میں تعمیر کی جانے والی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے جبکہ اسی مسجد کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک بھی موجود ہیں جسے کمبت خضرہ کے نام سے جانا جاتا ہے مسجد نبوی میں وہ ممبر بھی موجود ہے جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے اس مسجد میں ایک ایسا حصہ بھی ہے جسے ریاضل چندہ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دن اس مسجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانور کی حاضری نصیب فرمائے آمین ناظرین نمبر ون پر جو مسجد ہے وہ مسجد ایسی مسجد ہے جس کی طرف تمام امت مسلمہ رخ کر کے نماز عطا کرتی ہے جی ہاں ناظرین نمبر ون پر ہے مسجد الحرم ناظرین یہ تو وہ مسجد ہے جہاں پر نبیوں کے نبیوں نے اور کئی پیغمبروں نے حج اور عمر ادا کیے مسجد الحرم اور خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا پھر بعد میں مختلف حکمران کے دور و حکومت میں یہ مسجد دوبارہ تعمیر کی گئی اسی مسجد میں ہر سال سینکڑوں مسلمان حج ادا کرنے آتے ہیں اس مسجد میں ہی مقام ابراہیم خانہ کعبہ حجر اصوت اور صفہ مروہ کی پہاڑیوں جیسے کئی اور قیمتی اور مقدس مقامات موجود ہیں حضرت آپ اس ویڈیو میں خانہ کعبہ اور اس کی عظمت کو ملاحظہ کیجئے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایک دن اپنے گھر کا حج و عمرہ کرنا نصیب فرمائے آمین موسیقی